آقا علیہ السلام سے پوچھا صحابہ اکرام آقا کن کی کمپنی میں بیٹھنا اچھا ہے؟ کیا؟ کن لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا؟ کن کی مجلس میں بیٹھنا اچھا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تین قسموں کی لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا صحیح ہے وہ اچھے جلیس ہیں اچھے ہیں ایک جن کو دیکھو تو اللہ یاد آجا جن کو دیکھو تو اللہ یاد آجا ہے دوسرا ان کی باتیں اور ان کا کلام سنو تو علم و حکمت کا اضافہ ہو ان کا کلام سنو باتیں سنو تو علم و حکمت کا اضافہ ہو تیسرا ان کے عمل دیکھو تو آخرت کی رغبت پیدا ہو بس یہ میعار ہے صحبت ان کی رکھو کام کاج سب سے رکھیں کام کاج معاملات سب سے رکھیں مگر صحبت اور مجالست ان کی رکھیں یا ایسا بندہ یا ایسے لوگ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے یا ان کے عمال کو دیکھنے سے آخرت کی رغبت پیدا ہو یا ان کی گفتگو سننے سے علم اور حکمت میں اضافہ ہو جس مجلس میں یہ تینوں نہیں ہیں اس مجلس میں نہ بیٹھے یہ ہے سارا گر تھوڑا سا محنت کر کر کہ اتنی کمائی کی ہوگی تو ایک مجلس ساری کمائی کو برباد کر دیتا ہے تو ساری زندگی آپ اتنا چلے نہیں تھے جتنا پیچھے چلے جاتے ہیں وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں یہ ہے اصل پرابلم آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو غیبت کرتے ہیں کمزوریاں کس میں نہیں ہیں تو جس مجلس میں لوگوں کی مجلس سے میری مراد آٹھ دس بندوں کا اکٹھ نہیں ہے ون ٹو ون بھی مجلس ہے ایک بندہ اور دوسرا بیٹھے ہیں یہ بھی مجلس ہے ون ٹو ون بیٹھے ہیں یہ بھی بیٹے مجلس ہے تو جس مجلس میں یا مجالسہ میں یا جس مساحبہ میں صحبت میں کمپنی میں غیبت ہو کبھی نہ بیٹھے جب آپ غیبت والی مجلس میں نہیں بیٹھنے کو اجازت تو خود غیبت کر سکتے ہیں پھر بولیے نہ آپ کے کان پہ پڑے نہ آپ کی زبان پہ آئے جس میں چغلی ہو نہ بیٹھے جگڑا مت کریں وہاں فساد کی کوئی ضرورت نہیں اٹھ کے چلے آئیں جس میں دنیا پرستی کی لغو گفتگو ہو لغو بے مقصد گفتگو دلوں کو مردہ کرتی ہے لغو گفتگو ہو نہ بیٹھے جس میں شر کی بات ہو نہ بیٹھے جس میں لوگوں کی برائیوں کو پن پوائنٹ کیا جائے نہ بیٹھے نہ کریں نہ بیٹھے نہ سنیں یہ ساری چیزیں آپ کے دلوں کو مردہ کرے گی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو دل مردہ ہوتے جا رہے ہیں اور وہ مجلسیں جن میں میں نے آپ کو بتا دیا یا اللہ یاد آئے دیکھنے سے یا آخرت یاد آئے اور آخرت کی رغبت ہو یا علم اور حکمت میں اضافہ ہو یا نصیحت ملے جس کے پاس بیٹھنے سے نصیحت ملے جس کے پاس بیٹھنے سے عدب ملے جس کے پاس بیٹھنے سے تربیت ملے جس کے پاس بیٹھنے سے حسن اخلاق ملے جس کے پاس بیٹھنے سے زندگی گزارنے کے اچھے سلیقے ملیں جس کے پاس بیٹھنے اچھے اچھا انسان بنیں اچھا مسلمان بنیں اچھا مومن بنیں نیکی ملیں طاعت ملیں یہ چیزیں جس مجلس میں ملیں بس وہ جائز بقایہ کے ساتھ اپنے جوب کرنا ہے آفس میں بیٹھیں کلی گیا کام کریں آئیں کاروبار کرنا ہے جائیں شادی بیعہ پر جانا آنا ہے آئیں دکھ سکھ پر خوشی غمی پر جانا آنا ہے آئیں بزنس کرنا ہے صحبار کریں ایک جوائنٹ وینچر کرنا ہے صحبار کریں دنیا کے سارے کاموں میں مشغول رہے ہیں بس جب کام ختم مجلس بھی بولیے ختم کبھی فارغ وقت بھی ہوتا ہے نا جب آدمی بلائے وہ جو فارغ وقت ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ فراغت کس مقصد کے لیے اپنے دل کی بربادی کے لیے یا دل کی آبادی کے لیے جو فارغ وقت ہو بیٹھنے کا جب جی چاہتا انسان چاہتا ہے نا بیٹھے بہت وہ چند دوست چن لے باقیوں کے ساتھ مسکرہ کے ملیں ہنس کے ملیں پیار محبت سے ملیں عزت سے ملیں کسی سے نفرت کرنی ہی نہیں ہے نفرت کسی سے کرنی ہی نہیں ہے ہر ایک سے خوش ملیں جو کام فرض ہے واجب ہے وہ ادا کریں اللہ اللہ خیر صلی اللہ جب کسی کے ساتھ بیٹھیں کسی سے باتیں کریں کسی کی باتیں سنیں اس کا تعین کریں یہ ہے فیصلہ کن عمل یہ پروٹیکٹیو ہے اگر یہ پروٹیکشن نہیں ہے تو جو اچیومنٹ ہوگا وہ بھی جاتا رہے گا مثلا آپ کی جیب ہے نیچے سے کسی نے کٹ دی نیچے سے اب آپ کما کما کے اس جیب میں پیسے ڈالتے جائیں کما کما کے جیب میں پیسے ڈالتے جائیں اور شام کو دیکھیں کتنے ہو گئے ہیں تو ہاتھ ڈالیں گے تو پورا ہاتھ ہی نکل جائے گا پیسہ بچے گا کوئی نہیں یہ اسی طرح ہے ہم نیکیاں کر کر کے عبادت بھی کی اطاعت بھی کی کیم بھی کی یہ ادارے بھی بنائیں مسجدیں بھی بنائیں یہ کام بھی کی یہ سارے حج بھی کی یہ عمرے کی جمع کرتے جائیں اور جیب ایسی میں ڈالتے گئے جو کٹی ہوئی ہے نیچے سے وہ جیب کٹی ہوئی ہے کیا جمع ہی نہیں رہے گا کچھ یہ جو بری مجلس ہے یہ جیب کٹی ہوئی جیب کی طرح ہو جاتی یہ آپ کی جیب کو کٹ دیتی ہے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا عوض باللہ من الشیطان و جیم اہدین الصراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم باری تعالی ہمیں سی دیرہ دکھا اور سی دیرہ کن کی دو شرطیں لگائیں کن کی صراط اللذین انعمت علیہم جن بندوں پر تُو نے انعام کیا ہے ان کی را دکھا یعنی ان کی مجلس میں بیٹھو جن پر تیرا انعام ہوا ہے تو جن کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھنا ہو دیکھا کرو کہ اللہ کا انعام ہے اور انعام اخروی انعام ہوتا ہے روحانی انعام مال دولت والا نہیں یہ اللہ کا انعام یافتہ ہے تو بیٹھو خواہ اتنا سب ہی ہو انعام یافتہ شر کی بات نہ کرتا ہو تب بھی کوئی تھوڑا سا انعام ہے اس کے پر اور ساتھ فرمایا غیر المغدوب علیہم ولد دولین مگر انعام یافتہ بندوں کے پاس بیٹھنے کا فائدہ نہیں ادھر اولیاء کے پاس بیٹھو اور شام کو عشقیاء کے پاس بیٹھو ادھر نیکی سن کے آؤ اللہ والوں کے پاس ادھر غیبت چغلی سن کے آؤ وہ سارا بیلنس ہو گیا برابر جو کمایا گیا قرچ ہو گیا شام کو کچھ بھی نہیں بچا تو فرمایا اگر نیک صحبت سے کچھ لینا ہے تو شرط یہ ہے کہ بری صحبت سے بچو ادھر نیک صحبت بھی رکھو ادھر بری صحبت بھی رکھو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا میرے بیٹے سمجھ رہے ہیں بات کو یہ فرینڈشپ کا راز اسی میں ہے دوست چننے کے وقت صرف سالین کہتے تھے جب دوست چنو فرینڈشپ دوستی تو یہ دیکھو کہ یہ دوست آخرت میں مجھے کام آئے گا یا نہیں جس کی دوستی قیامت کے دن کام نہیں آنی فرمایا اس کو آج بھی دوستی میں نہ لاؤ اس سے معاملات رکھو ڈیل کرو ایک سوشل لنکس ہیں سوشل انٹریکشن that is سوشل انٹریکشن وہ کریں فرینڈشپ جہاں محبت تعلق استوار ہوتا ہے فراغت ہوتی ہے بیٹھنے کو جی کرتا ہے ملنے آنے جاتے ہیں وہاں رشتہ دیکھنا چاہیے کہ اس بیٹھنے میں اللہ ہے یا نہیں